چوہدری پرویز الہی اب وزیر اعلیٰ نہیں رہے گورنر پنجاب نے وزیر اعلیٰ کو ڈی نوٹیفائی کر دیا لکھا پرویز الہی نے گورنر کی ایڈوائز پر عمل نہیں کیا اعتماد کا ووٹ نہ لینے پر وزیر اعلیٰ اور کابینہ آئینی طور پر غیر فعال ہو گئی وزیر اعلیٰ سیکریٹریٹ سین انتظامیوں اور پولس کو بھی پنجاب کابینہ سے ہدایات لینے سے روپ دیا گیا وزیر اعلیٰ کو ڈی نوٹیفائی کرنے کا ایک دام چیلنج پرویز الہی کی جانب سے ہائی پورٹ میں پیٹیشن دائے دخواست سماک کے لیے مقرر لارجر بینچ تشکی جسیس آبید عزیز شیخ کی سہبراہی میں پانچ لکنی لارجر بینچ بن گیا بینچ میں جسیس شاہدری محمد اقبال، جسیس تاریخ سلیم، جسیس فاروق حیدر اور جسیس مزمل افتر شبیر شامل کچھ تے بعد دخواست پر سامات ہوگی اسلام آباد میں دھماکہ گورنر ہاؤس میں ہونے والا لیگی رہنماؤں کا اجلاس ملتوی گورنر نے قائد ایوان کے انتخاب کی تاریخ کا تائین کرنا تھا اجلاس میں نون لیگی رہنماؤں نے شرکت کرنا تھی وزیراعلا پنجاب کو ڈی نوٹفائی کرنے کا معاملہ تحریک انصاف اور مسلمی کاف کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس طلب اجلاس کچھ کے بعد پنجاب اسمبلی میں ہوگا موجودہ سیاسی صورتحال پر غورت کیا جائے گا پنجاب اسمبلی میں قائد ایوان کا انتخاب کب ہوگا انتخاب کی تاریخ کونسی دی جائے گی دو بجے ہونے والے اجلاس صدارت سپیکر سپمپ خان کریں گے اسمبلی سیکریٹریٹ کی جانت سے تحال اجلاس کا ایجنڈا جاری نہیں ہو سکا پرویز الہی پانچ مارچ چوبیس دن وزیرعالہ رہے رات کی تاریخی میں حلف اٹھایا رات کی تاریخی میں ہی اہدے سے ہٹا دیا گیا پنجاب کا بینہ تحلیل کر دی گئی چیف سیکریٹری عبداللہ سنبل نے بھی نوٹیفیکیشن جاری کر دیا پرویز الہی کی حکومت جاتے ہی امران کی رہائزگاہ کے باہر سننا تھا سوان پا کے باہر کنال روڈ پر ٹریفک کی روانی میں بہتری پولیس کی چیک پوسٹ موجود پولیس نفری میں بھی کم نہیں منی لانڈرنگ اور آمدن سزائیت اساسا جواب کے سلمان شہباز کو ریلیف مل گیا احتسابہ دالت نے سلیمان شہباز کی عبوری زمانت محضور کر لی سلیمان شہباز نے خود کو سرندر کر دیا پانچ لاکھ مجلگوں کے عیور سات دن جنوری تک عبوری زمانت میں توسی ایڈوکیٹ منصور آوان اٹرنی جنرل تائیونار وزیر آزم کی سمری پر صدر مملکت نے منظوری دے دی منصور آوان حمزہ شہباز کے کیسز کی پہلوی کرتے رہے اشتر احصاف کو نئی اہام ذمہ داری دی جائے گی موٹر میں کے مختلف سیشن ٹریفک کے لیے کھول دی گئے مصافروں کو گاڑیاں احتیاط سے چلانے کی ہدایت ائرپورٹ پر تیاروں کو لینڈنگ میں مشکلات لائف شیڈیوز متاثر ٹوینوں کی رفتار تھم گئی آلوگی کے اعتبار سے لاہور دوسرے نمبر پر مہتوین خزانہ نے ڈسٹرک ہیلت آتھارٹی کو سات عرب اسی کرو جاری کر دیئے ڈاکٹرز اور دیگر سٹاف کی تنخواہوں کی مرد نے بجٹ جاری کیا گیا ڈسٹرک ایڈوکیشن آتھارٹی کو تیس عرب جاری ڈس بجے بند کرنے کا حکومتی نوٹیفکیشن چیلنج ہائی کورٹ نے پنجاب حکومت سمیر دیگر فریقین کو نوٹس جاری کر دیا جواب طلب عدالت کا پنجاب حکومت کے وقیر کو ڈیسی سے رافتہ کرنے کا حکومت سرکاری اور نیجی سکولوں میں سکول کاؤنسل کا قیام کاغذی کاریوائی نکلی ڈسٹرک ایڈوکیشن آتھارٹی لاہور سکول کاؤنسل کا اجلاس منقف کرانے میں ناکام سکول سے براہان نے ہائی کورٹ کے احکامات ہوا میں اڑا دیئے ایڈوکیشن آتھارٹی کے افسران سکول انتظامیہ کے سامنے پیپس آج سے اسادزہ کے تبادلوں سے پابندی ختم آن لائن درخواستے اسادزہ دو جنوری تک جمعہ کروا سکیں گے طلاقی آفتہ بیوہ باہمی معذور اور میڈیکل کی بنیاد پر تبادلے ہو سکیں گے ترقی پانے والے اسادزہ بھی ایڈریسمنٹ کے لیے اپلائے کر سکیں گے کرسپس نیوئیئر نائٹ پر نوجوان خبردار ون بیلنگ بھلربازی کرنے والا اب جیل کی ہوا کھائے گا ٹریفک پولیس نے کمر کسلی سی ٹو ڈاکٹر اصد ملی کا کرسپس اور نیوئیئر نائٹ پلین کا جائزہ ریسنگ اور کرتب دکھانے والوں کے خلاف سخت کاریوائی کا حکم اور پی سی بھی منیجمنٹ کمیٹی کا پہلا اجلاس آج ہوگا شئر میں نجم سیتھی اجلاس کی صدارت کریں گے ہم پیسلے ہوں گے منیجمنٹ کمیٹی کومی ٹیم کی سیلیکشن کا جائزہ لے گی ڈسٹرکس ریجنل اور دپارٹمنٹل بکٹ کی بہالی کے طریقے کا ٹیک کیا جائے گا وزیر آرہ خودی نوٹیفائی کرنے کا ایک دام چائلنج پویز علاہی کی جانت سے ہائی پورٹ میں پیٹیشن دائے دخواست سماعت کے لیے مقرر لارجر بینچ تشکی جسٹس آبید ازیز شیخ کی سہبراہی میں پانچ لکنی لارجر بینچ بن گیا بینچ میں جسٹس شودری محمد اقبال جسٹس تاریخ سلیم جسٹس فاروق حیدر اور جسٹس مزمل افتر شبیر شامل کچھ تیبات دخواست پر سماعت ہوگی اسلام آباد میں دھماکہ گورنر ہاؤس میں ہونے والا لیگی رہنماؤں کا اجلاس ملتوی گورنر نے قائد ایوان کے انتخاب کی تاریخ کا تائین کرنا تھا اجلاس میں نون لیگی رہنماؤں نے شرکت کرنا تھی وزیراعلا پنجاب کو ڈی نوٹیفائی کرنے کا معاملہ تحریک انصاف اور مسلمی کاف کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس طلب اجلاس کچھ کے بعد پنجاب اسمبلی میں ہوگا موجودہ سیاسی صورتحال پر غورت کیا جائے گا پنجاب اسمبلی میں قائد ایوان کا انتخاب کب ہوگا انتخاب کی تاریخ کونسی دی جائے گی دو بچے ہونے والے اجلاس صدارت سپیکر سبتین خان کریں گے اسمبلی سیکرٹیریٹ کی جانت سے تحال اجلاس کا ایجنڈا جاری نہیں ہو سکا پرویز الہی پانچ مارک چوبیس دن وزیراعلا رہے رات کی تاریخی میں حرف اٹھایا رات کی تاریخی میں ہی اورتے سے ہٹا دیا گیا پنجاب کا بینہ تحلیل کر دی گئی چیف سیکرٹری عبداللہ سنبل نے بھی نوٹیفیکیشن جاری کر دیا منی لانڈرنگ اور آمدن سزائید اساس آجات کے سلمان شہباز کو ریلیف مل گیا احتساب دارت نے سلیمان شہباز کی عبوری زمانت مرضور کر لی سلیمان شہباز نے خود کو سرندر کر دیا پانچ لاکھ مچرکوں کے ایور سات دک جنوری تک اوبوری زمانت نے توسیر ایڈوکیٹ منصور آوان اٹرنی جنرل تائیونار وزیر آزم کی سمری پر صدر مملکت نے منظوری دے دی منصور آوان حمزہ شہباز کے کیسز کی پہلی کرتے رہے اشترو صاحب کو نئی اہام ذمہ داری دی جائے گی